ناظرین آجرات اچانک ایک ایسی نیوز آئی جس نے ملک بھر میں تشویر کی ایک لہر دوڑا دی ہوا کچھ یوں کہ کرغزستان میں اچانک سے وہاں کے لوکل طلبہ نے پاکستان سمیت کچھ ایسے طلبہ کے گروپس اور ہوسٹلز کو ٹارگٹ کیا جہاں پر بہت سے طالب علم مقیم تھے اور وہ فورنرز تھے اس کے پیچھے بہت سی ریزنز بتائی گئی بہت سی وجوہات سامنے لائی گئی کہ ان حملوں کا مقصد کیا تھا تاہم کچھ ہی دیر بعد پاکستانی طلبہ اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئے کہ مقامی طلبہ کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ بہت سے سٹوڈنٹ زخمی ہو گئے اور کچھ کی ہلاکتیں بھی ہو گئی پھر کچھ ایسی خبریں چلنا بھی شروع ہوئی کہ بہت سے پاکستانی طالب علموں نے بھی اس معاملے میں اپنی جان گواں دی اور کئی ایک زخمی ہوئے اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ تشویشناک بات تھی وہ یہ تھی کہ جو طالبات پاکستان کے وہاں پر مقیم ہیں ان کے حوالے سے یہ نیوز آنا شروع ہوئی کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس معاملے پر کچھ دیر کے بعد بزارت خارجہ نے جب ایکشن لیا تو انہوں نے یہ چیز کلیر کی کہ کوئی بھی ہلاکت یا کوئی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تاہم جو چیزیں ریپورٹ ہوئی ہیں ان کے مطابق وہاں پر مقامی طلبہ کو ارسٹ کر لیا گیا ہے ایک طرف ریاست کا یہ موقف ہے تو دوسری طرف طلبہ کی جانب سے آنے والی ویڈیوز اور بیانات نہائیت تشویشناک ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ یا وزیر آزم کو اس معاملے کا فوری سخت ایکشن لینا چاہیے اور وہاں جا کر اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروانی چاہیے اگر ایسی کوئی چیز منظر عام پر آتی ہے تو اس کے ملزموں کو فوراں کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے کیونکہ اگر واقعہ تنے ایسی کوئی چیز ہے اور ایکچلی میں کچھ ایسے واقعات وہاں ہوئے ہیں تو یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ یاد رہے کہ وہاں پر دو ہزار تقریباً بارہ ہزار سے زائد پاکستانی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں برحال مزید اس معاملے کی انکوائیڈی ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے مگر فی الحال تک بھی وہاں پر صورتحال تشویشناک ہے پاکستانی فوراں منسٹری نے طلبہ کو باہر نکلنے سے مانا کر دیا ہے اندر رہنے کی ہدایت کی ہے اور یہ معاملات بتستور کشیدہ ہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی وہاں کے حکومت ان معاملات پر قابو پا لیتی ہے مگر تب تک پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقیناً ہماری فوراں منسٹری کی ذمہ داری ہے